نئی صبح کہانی گھر نئی صبح تیز نیریٹیڈ بائی نسمہ عالم پیارے دوستوں اسلام علیکم نئی صبح کہانی گھر میں خوش آم دیت میں ہوں نسمہ عالم اور آج ہم سنیں گے ایک مزے لار کہانی جس کا نام ہے لومڑی کی تدبیر جنگل میں ایک شیر جب چاہتا تھا اس کو شکار مل جائے کرتا تھا وہ مزے سے پیٹ بھڑ کر کھانا کھا لیا کرتا تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا اس شیر کو کافی دیر تک بھوکا رہنا پڑ گیا کوئی بھی شکار اس کو نہیں مل رہا تھا سارے جانور ہوشیار ہو گئے تھے اور کوئی بھی وہاں سے نہیں گزر رہا تھا جہاں پہ شیر تھا شیر نے شکار دھومنے کے لیے ادھر ادھر جانا شروع کر دیا اور جاتے جاتے شام ہونے لگی شیر کو ایک خار نظر آیا اور شیر اس گھار میں جا کر پیٹ گیا اس نے کہا جیسے ہی یہاں سے کوئی جانور گزرے گا میں اس کو پکڑ کے کھا لوں گا وہ گھار ایک خوشیار لومڑی کا تھا جیسے ہی لومڑی گن گناتے ہوئے آ رہی تھی اچانک سے رک گئی ہے یہ کیا لومڑی نے کہا یہ نشانات تو شیر کے پنجوں کے معلوم ہوتے ہیں اگر میں آج گئی غار میں تو میں تو شیر کا شکار ہو جاؤں گی اور میری زندگی کا تو آخری دن ہوگا اب میں بھلا کیا کروں لومڑی کو ایک تدبیر سوچی اس نے کہا چلو ابھی دیکھتی ہوں کہ غار میں کوئی ہے بھی یا نہیں لومڑی نے کہا اے غار اے تمام پتھروں تم لوگ تو مجھ سے روز باتیں کرتے ہو مگر آج تم لوگ بلکل خاموش ہو میں تو جب تم لوگ اس کے پاس سے گئی تھی تو تم لوگ تو بہت خوشتے اب میں واپس آئی ہوں تو تم لوگ بلکل خاموش ہو لگتا ہے کہ تم لوگ کسی خطرناک جانور کو دیکھ کر ڈر گئے ہو اور ابھی خوف زدہ ہو کر خاموش ہو شیر نے یہ ساری باتیں جب لومڑی کی سنی تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ میرے ڈر سے نہیں آ رہی اور میں دیکھو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اتنا بے وکوف ہوں کہ مجھے یہ آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ پتھر بھی باتیں کرتے ہیں بتاؤ ذرا آج مجھے اس چھوٹے سے جانور سے پتہ چلا کہ پتھر بھی بولتے ہیں شیر نے کہا بھوک تو بہت زیادہ ہے چلو لومڑی کو بے وکوف بناتا ہوں شیر نے آواز بدل کے کہا ہاں لومڑی تم مجھے چھوڑ کے جو چلی گئی تھی تو میں تمہارے انتظار میں خاموش ہو کر رہ گیا تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی چلو اب نرازگی ختم کرتے ہیں تم اندر آؤ تاکہ ہم بہت ساری باتیں کریں لومڑی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگی شکر ہے کہ آج میری اس تدبیر سے میری زندگی بچ گئی ورنہ تو آج میں شیر کے ہاتھوں اپنی جان ہی گوا دیتی لومڑی نے دوسرے گار کا رخ گیا اور اپنی زندگی بچا لی تو دیکھا بچوں مشکل وقت میں ہم صحیح فیصلہ کر کے اپنے آپ کو ہر مشکل سے محفوظ کر سکتے ہیں نئی صبح کہانی گھر میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک مزیدار نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ